بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں باجد علی کمبو یور کیمیسٹری ٹیچر سٹوڈنٹ آج ہم گیسز اس کا جو سیکنڈ لیکچر اس میں پہلے ہم سکیلز آف تھرمومیٹی آپ جانتے ہیں تھرمومیٹی کے تین سکیلز ہیں ایک آپ کے پاس ہے ایک آپ کے پاس ہے سینٹی گریڈ سکیلز آپ نے فارنہائٹ سکیلز اور آپ نے کلون اور ایپسولیوم سکیلز اب یہ جو تینوں سکیلز ہیں ان میں ملٹنگ بوالنگ پونٹ آف واتر کیا ہے اس میں فریزن پونٹ آف واتر کیا ہے آئیس کا ملٹنگ بوالنگ پونٹ آف واتر کیا ہے آئیس کا ملٹنگ وہ سارا آپ کو آنا چاہیے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سینٹی گریڈ میں جو آئیس ہے سینٹی گریڈ دیگری گریڈ دیگریڈ دیگری بوالنگ ٹھیکھے میںinflے میں کلون بھرو تو دیگری پونٹ یو پھرو توانے ہوںohنے کے گا میں ملٹنگ پونٹ ہے وبوالنگ پونٹ کنٹ ریپا دیگری پونٹ اور یہ چیزوں کے ملٹنگ پونٹ کے ملٹنگ پونٹ دیگری فارنائیٹ میں جو چیزیں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو کنوریر یوں نٹ آنے چاہیے یعنی ہارٹو کنورٹ ہارٹو کنورٹ فارن ہائٹ دگری فارن ہائٹ تو سینٹی گریڈ کیسے کنورٹ کریں ہارٹو کنورٹ سینٹی گریڈ تو فارن ہائٹ ہارٹو کنورٹ کلون تو سینٹی گریڈ ہارٹو کنورٹ سینٹی گریڈ تو کلون اور اس طرح ہارٹو کنورٹ how to convert Fahrenheit to Kelvin and Kelvin to Fahrenheit یہ سب آپ کو آنے چاہیے ان کے فارمولاز آپ کو آنے چاہیے یہ طرح دیکھو میں پہلے نا how to convert Fahrenheit اور آپ سے کہا جاتا ہے سینٹی گریڈ میں کیا ہوگا فارمولا آنا چاہیے آپ سینٹی گریڈ میں temperature لینا چاہتے تو آپ کیا کریں گے آپ کہیں گے 5 over 9 f minus 32 ایک ہی آپ سینٹی گریڈ میں temperature فارمولائیڈ میں کرمولا چاہتے آپ فارمولائیڈ میں temperature چاہتے آپ کہیں گے 9 over 5 ڈگری سینٹی گریڈ ڈگری سینٹی گریڈ پلاس 32 سیمیلری کیلون کو سینٹی گریڈ میں کرمول کرنا ہے یعنی سینٹی گریڈ میں لانا چاہتے تو آپ کیا کروگے کیلون میں جتنا بھی temperature ہو اس میں سے 273 minus کرتے آپ سینٹی گریڈ کو کیلون میں کرنا چاہتے جتنا سینٹی گریڈ میں temperature دیا جائے آپ اس میں 273 add کر دیں the temperature will be in کیلون اور بالکل اس طرح آپ فارن فارن ہائٹ سے کیلون کوئی فارمولہ نہیں آپ کو کیا کرنا پڑے گا فرسٹ آف آپ فارن ہائٹ کو سینٹی گریڈ میں کرنگے اور پھر سینٹی گریڈ کو کیلون میں کرنگے یعنی یہ دو سٹی میں ہوگا آپ کے فارمولاز آنے چاہیں گے اب میرا آپ سے کوئیسٹر ہے کہ which of the following is incorrect statement incorrect statement کیا ہے اچھا جی میں option ای آپ کو دیتا ہوں option ای ہے کہ one degree centigrade that is one cal option b آپ کے پاس option b آپ کے پاس ہے یہ میں کہتا ہوں 0 degree centigrade that is called to 273 cal میں کہتا ہوں minus 40 degree centigrade that is called to minus 40 degree fahren height 32 degree fahren height that is called to 100 cal اب اس میں سے کون س incorrect statement ہے اور کیوں ہے یہ میرے آپ سے question آپ نے اس کو answer کر نا ہے میں آپ can میں پھر وہاں پہ آپ کو description دوں گا سٹوڈن ہم آگے بڑھتے جنرل یا ideal gas equation اس کا آغاز کہ ہے میں آپ کو ideal gas equation کی 5 different form سمجھاؤں گا اور ہر ایک MCQ ہے اچھا دیکھو پہلی بعد according to boils law میں بات کروں گا boils law کی boils law کہتا ہے کہ we university proportional to p جب n and t are constants دوسری بات میں charles law کی بات کرتا ہوں charles law میں charles law میں میں کہتا ہوں جی we directly proportional to t absolute temperature when n and p are constants یہ constants ہے میں تیسری بات کرتا ہوں میں evogadros لا کی بات کرتا ہوں evogadros getros لا کی بات کرتا ہوں we directly proportional to when p and t are constants یہ تین last کو دیکھو اچھا ان میں ایک بات کامل ہے ان سام میں volume ہے اور ولم کے جو other variable ہے وہ pressure ہے temperature ہے number of more اور یہ constant اچھا اب آپ کچھ ریئر کے لیے سمجھو کہ ان چاروں میں سے pressure volume temperature اور number constant نہیں ہے آپ ان کو combine کرو جب آپ ان کو combine کریں گے تو آپ کے فار ون مول آف آ گیس میں گیس کے ایک مول یہ جو میں نے گفتو کی ہے یہ آپ میرا پہلا پوائنٹ سمجھیں اب میں دوسرے پوائنٹ کی طرف بڑھ رہا ہوں میں ایک مول گیس کی بات کرتا ہوں آپ یہاں پہ ون پوٹ کریں جب ون پوٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ کیا بن جائے گا پی وی دائیس کل ٹو آر ٹی آپ کے پاس بن گیا یہ پی وی دائیس کل ٹو آر ٹی آپ نا آر کو سائیڈ پہ رکھو یہ در چلا جائے گا تو آر پی وی آور ٹی اب یاد رکھنا ایک دفعہ انٹی قسم میں یہ بھی پوچھا جاتا کہ داریشو بٹوین پی وی اینٹی is a constant that is called آگے ک ہے بورس بین constant ہے آر ہے ڈیفرنٹ دیئے گا تو ان دونوں کی ریشو یعنی پی وی پروڈکٹ آف پی وی اور ٹیمپریچر ان دونوں کی ریشو کیا دیا اب آپ اس کو مزید آگے بڑھائیں میں کہوں گا پی ون وی ون اوور ٹی ون انیشیل پریشر وولیم انٹیمپریچر پی ٹو وی ٹو اوور ٹی ٹو وی یہ آر کے برابر ہے این chr ٹی ون پی اوور ٹی اس سے ریلیونٹ نومیریکل ٹائپ م.CQ آتا ہے اس سے ریلیونٹ بے تہاشا نومیریکل ٹائپ م.CQ آئے گا میں تیسری بات کروں گا میں تیسری بات کروں گا یہاں پہ میں چوتھی بات کروں گا یہاں پہ میں پانچی بات کروں گے یہاں پہ تیسی بات ذرا سننا تیسا پوائنٹ میں آپ کے سامنے کیا ریز کرتا ہوں میں نا میں دینسٹی دینسٹی آف آ گیس کی بات کرتا ہوں میں نمبر فور پہ مولیکلر میس مولیکلر میس آف آ گیس کی بات کرتا ہوں میں نمبر فائی پہ میں میس آف آ گیس کی بات کرتا ہوں یہ تین چیزیں میں نے آپ کو نہ جنرل کیس ایکویشن کی فائیو ڈیفرنٹ فارم سمجھانی ہیں یاد کروانی ہیں سکھانی ہیں وان آنی چاہیے پی ویسکل ٹو ایناٹی ٹو پی ون بی ون تی ون پی ٹو وی ٹو اور ٹی ٹو اب تھرڈ پہ آجو میں اسی کو ہی لیتا ہوں ذرا دیکھنا میں تھوڑی سے یہیں پہ چینز دیتا ہوں بیٹا جی ن نا ن ن ہوتا ہے نمبر مولز اور نمبر مولز ہوتا ہے میس آور مولر میس تو میں این کی جگہ پہلے کیا لکھوں گا میں لکھوں گا میس آور مولر میس اب نا یہ پھر آپ کے پاس آگیا جی پی وی پی وی دیس کل ٹو میس آور مولر میس اور آپ کے پاس آر ٹی آگیا ایک کام ذرا کرو یہ ایم کو ادھر لے جو وی کیا ادھر لے جو کروس چینز نہیں کرلو یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا یہ آپ کے پاس ہو جائے گا پی ایم that is called to small m v r t آپ کو پتہ ہے جب آپ m over v لیتے میس اور بول یہ کس کی قول آگیا دنسٹی کی اس کا مدفع ہے کہ اب میں یہاں پہ into r t اب میں یہاں پہ دنسٹی دوں گا تو میرے پاس کیا بن جائے گا p m that is called to dr t اور d کو میں d کو میں سائٹ پر رکھتا ہو تو یہ میرے پاس کیا بن جائے گا d is called to p m over r t r t یہ میرے پاس ایک ایک ایکویشن آگئی with the help of this question you can calculate the density of any gas میں آپ سے کہتا ہوں میں آپ سے کہتا ہوں question کیا ہے میں آپ سے کہتا ہوں student آپ کے پاس two atmospheric pressure ہے methane gas ہے methane gas ہے two atmospheric pressure ہے اور یہ 27 degree centigrade پہ ہے بتاؤ اس کی density کیا ہوگی میں نے pressure آپ کو بتا دیا two atmosphere p کی دیگہ پہ two atmosphere you know the molecular mass of methane 16 r چونکہ pressure کو آپ نے atmosphere میں لیا نا تو r کی value 0.0821 آ جائے گی temperature یہ 27 ہے kelvin میں لے جاؤ 300 kelvin ہو جائے گا values پوٹ کرو calculate کرو you will find the density of methane یہ equation density of any gas اس کے لیے ہوتی ہے اب اب یہ equation لے کیا ہوں کونسی بلا d is equal to p m over r t یہ آگئی اب مجھے کیا چاہیے مجھے molecular mass چاہیے m چاہیے اگر میں m کو جانا چاہتا ہوں تو یہ r t ادھر جائے گا اور آپ کے پاس بلا کیا بن جائے گا آپ کے پاس بن جائے گا m that is equal to d r t over p یہ اب یہ کہاں پہ آپ کو کام دیتی یہ یہ والے جو ہے نا یہ کہاں کام دیتی آپ کے پاس mcq کیا آتا ہے students آپ کے پاس ایک mcq آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک unknown gas ہے unknown unknown gas ہے اور آپ کو اس unknown gas کا density بھی بتا دی جاتی ہے temperature بھی بتا دیا جاتا ہے pressure بھی بتا دیا جاتا ہے density بھی بتا دی گئی temperature بھی بتا دیا گیا pressure بھی r کا تو ہمیں بتا اب آپ سے کہا جاتا ہے بتائیں یہ unknown gas کیا ہے اور option میں کیا لکھا ہوتا ہے suppose option میں لکھا ہوا ہے hydrogen option میں لکھا ہوا ہے methane option میں لکھا ہوا ہے cp cp carbon monoxide option میں لکھا ہوتا ہے carbon dioxide unknown gas کون سی ہوگی یہ تین چیزیں ان میں سے کون سی گیس ہوگی تو آپ کیا کریں گے آپ اس equation کا use کر کے آپ molecular mass find out کریں گے suppose your answer is 44 اگر 44 molecular mass آتا ہے the gas will be carbon dioxide اگر اگر آپ cancern 16 آتا ہے the gas will be methane اگر آپ cancern 2 آتا ہے the gas will be hydrogen اگر answer 28 آتا ہے the gas will be carbon monoxide اس کا مدب ہے کہ آپ unknown gas اس equation کا منر سے آپ اس کا molecular mass دیتے ہیں اور پھر آپ دیکھ دیتے ہیں کہ option میں کس gas کا molecular mass telly بیٹے اسی کو لو اس equation میں جان کیا چاہتے اب میں m کو جان چاہتا ہوں mass کو اگر m کو جان ہے تو یہ capital m ادھر چلا جائے گا اور r t دیچھے آ جائے گا تو آپ کے پاس کیا بنے گا یہ m mass of the gas that is equal to p m v over r t یہ آپ کے پاس ہے یہ یہ ہے 5th form of general gas equation اس ساری گفتگو میں میں نے آپ کو کیا سمچھا یا پہلی بات یہ میں نے آپ کو 1st 2nd 3rd 4th 5th 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 are different form of general gas equation ایک اور بات یہ جو میں نے آپ کے سامنے 3 لائے ہیں بلکہ یہ بھی یہ ساری کے ساری نا ایکچولی اس سے ڈیرائیو کی گئی ہے ایکچول تو یہ ہے نا یہ باقی تو میں نے اس سے ڈیرائیو کی گئی ہے تو جنرل gas equation help us to find جنرل gas equation helps us to find density of a gas molecular mass of a gas and the mass of the gas اس سے اور یاد رکھنا دوسری بات ایک تو یہ پوائنٹ آیا دوسرا پوائنٹ یہ میں آپ کے سامنے مختلف relation لکھ رہا ہوں نا یہ relation صرف اور صرف ideal gases پر applicable ہے اگر real gases ideal behavior show کرتے تو یہ ان پر applicable ہوتے اب ہم آگے پڑھتے ہیں اور میرا target کیا ہے میرا target ہے یہ r جسے ہم کیا کہتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں general gas constant آئی اس کے طرح بڑھتے ہیں student اب ہم پڑھتے ہیں general gas constant r میں آپ کو چھوٹا سا پوائنٹ سمجھاتا چلوں میں یہ جو آپ کو teaching کر رہا ہوں میرا رہا ہوں میں آپ بتا رہا ہوں کہ کیسے entry test fse سے مختلف ہے میں آپ کی سوچ کو میں آپ کے سمجھنے کے انداز کو بدلنا چاہتا ہوں اور یہ سارے کام اس big day کے لیے ہے جس دن آپ md cad کا nmd cad کا test دے رہے ہوں گے اس دن آپ اپنی تمام جو information ہے جو concept ہے جو data ہے جو graph ہیں جو tables ہیں ان کو اس طرح well arrange کرو اس طرح خوبصورت انداز میں کرو کہ یہ ساری کے ساری باتیں آپ کو یاد رہیں اس طرح میں آپ کو دیکھو کہ میں کیسے آپ کو چیزیں میں آپ کو جنرل گیس کونسلیٹ اس کے بارے 6-7 پوائنٹ سمجھاؤں گا انہی میں سے ایک پوچھا جائے گا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ value and units of r میں اس کو discuss کر رہا ہوں آپ نے یہ کچھ values یاد کرنی یعنی آپ کو آنا چاہیے 0.0821 62.4 62400 8.38 3143 8.3143 1.987 8.3143 multiply by 10 is power 7 یہ آپ کو نا یہ value تانی چاہیے اس کو تو یاد کرنا پڑے گا اس کے بغیر تو گزار رہی بھی اب آپ نے چار چیز یہاں پہ چار units یوز کرنے ایک آپ نے pressure کا pressure اس کے بعد volume اس کے بعد number of moles اور temperature ایک کام گھرو آپ نے یہ 1 2 3 4 5 6 7 7 آپ نے values لکھ دو دفع میں رپیٹ نہیں ہے یہ جو آپ نے values لکھی ہر ایک کے آگے ہر ایک value کے آگے اب یہ لکھو کیا بلا لکھ میں یہ r کی different values کو calculate کیا اب کیسے کیا یہ pressure volume number of moles temperature اس کی value کہاں سے لائے کیسے put کی no problem میرے پاس ہے ایک حال میرے پاس ہے evo evo get rose principle evo get rose principle میں evo get principle آپ کو بتاتا ہوں evo get principle کیا evo get principle ہے کہ one mole one mole of an ideal gas ideal gas at at stp occupies occupies 22.414 dm cube volume student this one is the evo get principle اس میں چار چیزیں چھلک رہی ہیں چار چیزیں نظر آ رہی ہیں ان چار چیزوں کے طرح بڑھنے سے پہلے میں ایک آپ کو بال بتاؤ یہ جو لفظ evo get o ہے میں آپ کو یہ لفظ evo get o پانچ طرح سے discuss کرتا ہوں پانچ طرح سے پہلی بات یہ evo get o evo get rose ایک ہوتا ہے evo get rose number ایک ہوتا ہے evo get ro constant ایک ہوتا ہے evo get ro la evo get principle and we have evo hypothesis یہ پانچ چیز آپ پانچ وں کا پتہ ہونا چاہیے evo get number you know evo get number 6.022 10 is 23 evo get number آپ اس کو na سے represent کرتے evo get constant evo get number لے کر per mole آگئے یہ unit لگا دو evo get law we directly proportion to end this one is the evo law evo principle یہ جو میں لکھا اور evo hypothesis بھی یہ جو میں لکھا آپ کے سانگھے اچھے اب آو میں نے کیا کہا کہ اس میں چار چیزیں چھلک رہی ہیں نظر آ رہی ہیں پہلی بار آپ کے پاس one more یہ n کی value آگئے n that is called two one more ok n کی value آگئے دوسری بات standard temperature and pressure ہو چکی ہے پہلے بات یہ جو temperature ہو گا یہ آپ نے 273 Kelvin دینا ہے کیا degree centigrade میں کام نہیں چلے گا نو کیوں آپ نا یہ جو T لے رہے ہیں یہ T یہ کہاں سے آئی ہے یہ T چالز لا سے آئی ہے اور چالز لا میں یہ جو temperature ہے یہ Kelvin scale میں لیتے ہیں absolute temperature لیتے ہیں اس دے temperature must been Kelvin scale Fahrenheit or degree centigrade سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ آپ سے نکال دو اچھا ٹھیک ہو گیا T تو ہو گیا اب P pressure کیا 760 طور بھی ہو سکتا why not کیوں نہیں کیا 1013 25 بھی ہو سکتا بلکل ہو سکتا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ 1013 25 یہ system international میں یہ pressure کا unit ہے تو یہ ایک چیز ہے میں کہتا ہوں اس وقت کمرے میں پھر میں کہتا نہیں 760 طور بھائی ایک جتنا ہی ہے ایک amount ہے اور یہ بھی ایک amount ہے تینوں میں سے جو مرضی use کریں جو آپ کا دل کریں تیسری بات چوتھی وان چو وان 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 کتنا ہے 22.414 ڈی ایم کیو اچھا جی کیا اس وان کو سنٹی میٹر کیو میں کر سکتے بھائی نور آپ یہ پوائنٹ ادھر لے کیوں میں کنورٹس کر سکتے اس کو تین دی جو یہ ہو جائے کہ 0.022414 میٹر کے اوپر یہ میٹر کے اوپر یہ جو والی ویلیو ہے یہ سسٹم انٹرنیشنل میں یہ والیوم کا یورٹ ہے سسٹم انٹرنیشنل سٹوڈنٹ یہ میں نے آپ کے سامنے یہ میں نے آپ کے سامنے چیزیں ان کو بھی شامل کر کون کون سی نمبر اف مول تیمپریچر اب یاد رکھنا اینڈ کی جگہ پہ مول آئے گا تی کی جگہ پہ تی سیمیٹی تھری آئے گا اور جب یہ اوپر لے جائیں گے تو یہ پر مول بن جائے گا اور یہ کیلون اوپر جائے گے وولیم کون سا یوز کروں یہ کون سا یوز کروں بھئی اب دیکھنا یہ پہلے والی آر کی ویلیو کب آتی ہے جب آپ پریشر ایٹموسفیر والا لے یہ وولیم ڈی ایم کیو والا لے یہ یہ تو آپ پی کی جگہ پہ یہ لکھو گے وی کی جگہ پہ یہ لکھو گے این کی جگہ پہ ون مول ٹ کی جگہ پہ ٹو سیم سیم کلکولیٹ کرنا آپ کے پاس یہ پہلی ویلیو آجائے اب کیا کرنا ہے اب پریشر کو ٹور میں لے جو اب ون ایٹموسفیر نہیں پی کی جگہ پہ لکھیں آپ سیمن سکسٹی ٹور لکھیں گے والیم کو ڈی ایم کیو میں ہی رہنے دو اور این اور ٹی وہ تو آپ پتہ ہے اب آپ پریشر کو ٹور میں رہنے دو سیمن سکسٹی والیم کو ڈی ایم کیو میں لے جو جب اب لے جائیں گے تو یہ پوائنٹ یہاں سے تین لیجٹی در لے جائے تو آپ یہ پوائنٹ یہ تین لے جاؤ ایک دو تین دو زیلو لگا رہی بڑی اس کے بارے ایک اور کام کرو آپ سسٹم انٹرنیشنل میں چلے جاؤ سسٹم انٹرنیشنل میں آپ یہ لکھو گے پی کی دیگہ پر پر پی نیوٹرن پر میٹر سکی لکھو پی 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 یہ اب ایک کام کرو یہ نیوٹر میٹر ہے یہ کس کے برابر جاؤل کے تو آپ یہاں پہ کوئیسنل آگیا کوئیسنل یہ آیا کہ ان دونوں میں سسٹم انٹرنیشنل میں ر کی ویلیو کون سی ہے یہ اگر آپ سسٹم انٹرنیشنل میں ر کی ویلیو جانا چاہتے ہیں تو بیٹا جی یہ جو جاؤل ہے جاؤل 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 ہوگا جاؤل 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 والی ویلیو ہی چلے میں آپ کو ریلیکس اگر آپ کے آپ میں یہ جاؤل والی ویلیو نہ ہو پھر آپ اس کو ٹک کر سکتے لیکن اگر یہ دونوں ہوں گے تو جاؤل والی کو ٹک کر اس کے پارے آپ پاس کیا آگیا آپ اپنا اس کو چھوڑو اب جاؤل کو کیلوری میں کرو یہ والی ریلیشن یوز کر کے پھر جاؤل کو ارگ میں یوز کرو یہ والی ریلیشن کیا ہے میرا اپنسے کیوں ہے ہا دی ویلیو فار ویلیو آف آر ڈیپینڈ اپون ڈیپینڈ اپون آر کی ویلیو کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ اپشن اے پریشر پر آپ بی والیوم پر آپ سی ٹیمپریچر پر آپ شن ڈی بتاؤ کیا ہوگا آپ شن بولو آپ شن ڈی میں کیا کیا آپ کے خیال میں آپ شن ڈی آئے گا آل آف میرا آنسر ہے نن آف 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 آر کی ویلیو پریشر والیوم اور ٹیمپریچر پر ڈیپینڈ نہیں کرتی کیا مطلب ڈیپینڈ نہیں کرتی بھائی مجھے یہ بتاؤ اگر ایک گیس ہے اس کا پریشر جو ہے وہ ٹھئی اٹموسفیر ہے والیوم اس کا ٹونٹی ڈیمپریچر تو بتاؤ اس کی آر کی ویلیو کیا ہوگی آپ کہیں گے آر کی ویلیو اس کی یہ ہوگی 0.0821 آگے یونٹ سی کرتے ہم ایک اور کام کرتا ہوں میں کہ تو نہیں اس کا پریشر وان اٹموسفیر ہے والیوم تھرٹی ڈیمپریچر بتاؤ آر کی ویلیو کیا ہوگی تو آپ کہیں گے آر کی تو ویلیو یہ ہی ہوگی نا کیا پریشر اور والیوم اس کو چینج کرنے سے پریشر اور والیوم کو چینج کرنے سے کیا آر کی ویلیو چینج ہوگی آنسر نہیں تو اگر آر کی ویلیو چینج نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ پریشر والیوم اور تیمپریچر تو پھر کس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں دی ویلیو فار ویلیو فار ویلیو آف آر ڈیپینڈ اپون ڈیپینڈ اپون اپون یونٹس 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 یوزد فار یونٹس یوزد فار پریشر اور والیوم یونٹس یوز فار یونٹس پریشر والیوم تیمپری یونٹس یوز فار اچھا ہماری جو بک ہے نا وہ یہاں پہ temperature کو بھی لیتی ہے میں temperature کو نہیں لیتا میں کہتا ہوں کہ temperature وہ تو پر kelvin میں تمام values میں وہ پر kelvin میں ہاں یہ pressure کے unit change ہوتے جاتے ہیں pressure کے unit change ہونے سے ہمارے پاس r کی مختلف values آتے ہیں تو میں تو ان دونوں پہ میں تو کہتا ہوں the value of our depends upon units used for pressure and body ہمارے بک کہتی ہے the value of our depends upon units used for pressure volume and temperature میں نے دونوں باتیں آپ کے سامنے ایک اور بات اصل جو کام ہے وہ کہہ physical physical significance physical significance of r بڑی خاص بات بڑی خاص بات بڑی خاص بات آج میں آپ کو ایک نئی بات بتانے جا رہا ہوں یہ میرے پاس یہ میرے پاس یہ میرے پاس اس container میں one mole of a gas ideal gas لے لو one mole یعنی m is equal to one اب اس کا مضبع ہے اس میں gas کے molecules کتنے ہوں گے اس میں gas کے avogadros number of molecules ہیں اچھا جی اس gas کا temperature کتنا ہے اس gas کا جو temperature ہے نا وہ zero degree centigrade کہلو یا جسے اب two seventy three Kelvin کہتے ہیں یہ کہہ zero degree centigrade اس gas کا pressure کتنا ہے اس gas کا pressure جو ہے وہ water and chlorpher ہے اس gas کا volume کتنا ہے volume اس کا ساب در ہے ان condition پر volume کتنا ہوگا twenty two point four one four dm cube ہوگا یہ volume آگے ایک نکتہ درہ سمینہ نکتہ یہ سمینہ ہے کہ اگر میں کہوں آپ سے کہ بیٹا جی مجھے units of energy بتاؤ energy کے units کون کون سے ہیں energy کی تو آپ کون سے unit بتاتے آپ کہتے جی energy کا unit ہے وہ ہے calorie آپ کہتے جی energy کا unit ہے جاول آپ کہتے جی energy کا unit ہے arg آپ کہتے جی energy کا unit ہے electron وورٹ اور یہ آپ بتاتے ہیں میں آج آپ کو energy کے اور بھی unit بتاتا ہوں energy کا unit ہے atmosphere dm cube یہ کہا سے آگیا یہ atmosphere pressure dm cube volume یہ pv یہ بھی energy کہلاتی work اسی طور dm cube یہ بھی energy کا unit ہے طور centimeter cube یہ بھی energy کا unit ہے newton meter یہ بھی energy all these are all these are units of energy next point next point پہ اصل آو میں نے one more gas لیا and let's cut one more temperature اس کا اتنا تھا pressure اتنا volume میں کیا کرتا ہوں میں اس gas کو heat کرتا ہوں تاک اس temperature جو ہے 274 Kelvin ہو جائے ایک ایک دیگری ایک Kelvin temperature بڑھ جائے تو میں اس کو ساتھ رہی دوں گا میں کتنی energy دوں گا یعنی one more of gas جو sdp پر ہے اس کا ایک Kelvin temperature ایک degree centigrade یا Kelvin یاد رکھنا کہ ایک degree centigrade اور ایک Kelvin آپ میں برابر ہوتے آپ کہیں کیسے برابر جب یہ 273 سے 274 ہوا تو یہ پھر zero degree centigrade سے 1 کتنا ہو جائے گا یہاں change in temperature 1 Kelvin اور اس کی مناسبة centigrade میں یہ کتنی temperature change 1 Kelvin تو جتنی ادھر temperature change آئی ہے اتھر temperature ادھر change آئی اچھا سنو one mole of gas at stp اس کا ایک Kelvin یا ایک دوں گا پر mol یعنی ایک mol گئے سے پر Kelvin یعنی ایک Kelvin temperature بڑھانا ہے تو جو آپ energy دیں گے وہ آپ اتنی دیں گے اتنی یہ آپ energy دیں گے 0.0821 atmosphere dm cube چلیں آپ یہ نہیں کہنا چاہتے آپ یوں کہ لو آپ اتنی energy دیں 62.4 tor dm cube دیں آپ اتنی energy دیں گے آپ اتنی energy دیں گے آپ اتنی energy دیں یہ mcq بھی آ چکا ہے mcq یہ کیا آیا کہ آپ one mol gas one mol gas آپ اس کو sdp پر لیتے ہیں اور اس کا temperature 1 kelvin بڑھاتے ہیں اس کے لیے کتنی energy چاہیے option a تھا one calorie b 2 calorie c 3 calorie d 4 calorie اب بچے کہتے ہیں ہمیں تو بتائی کوئی نہیں یہ دیکھو یہ نہیں لکھا 1.98 7 اس کو راؤنڈ of corona تو یہ کیا بن گیا 2 calorie تو اس کا مرحب ہے کہ 1 mol gas اس کا temperature 1 kelvin بڑھانے کے لیے you need 2 calorie of energy تو یہ جو میں نے سارے کے سارے لکھے ہیں اور یہ وہ amount ہے جو 1 mol gas اس کے 1 kelvin temperature بڑھانے کے لیے چاہیے اور یہ تمام gases کے لیے سیل ہے اور میں نے اس میں آپ کو بہت سارے mcqb آپ کے سیل کیا سٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کھر ایکشن جس میں ہم نے بریادی طور پر تین چیزوں کو ڈسکس کیا ہم نے سکیلز آف thermometry کو پڑھا ہم نے جرنل gas پڑھا اور سب سے امپورٹن ہم نے آئیڈیل gas کو ڈسکس کیا انشاءاللہ داربیننگ پار آف دس یونٹ دیٹ بیل بی کمپلیت نیکس لیکچر انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے آپ جو نئے ہمارے ویورز ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پشکیا کرو تاکہ جو نیا لیکچر آئے جو نئی ویڈیو آئے اس کا آپ تک ٹیکچ میسج پہنچ ٹھائے اللہ تعالیٰ پر فضل فرمائے اللہ تعالیٰ پر کرم فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ